السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹینمنٹ وید نعمت اور میں ہوں محمد نعمت اللہ ناظرین روزانہ لاکھوں ہزاروں افراد ائر ٹریول کرتے ہیں بیرون ممالک میں سفر کرنے کے لئے جہاز کے استعمال ہوتا ہے یا بیشتر لوگ اپنے ملک کے اندر رہ کر بھی ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کے لئے جہاز کے استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لئے ہر ملک میں کئی ایک ائر لائنز ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں پی آئی اے ائر بلو سرینے ائر آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی دس بہترین انٹرنیشنل ائر لائنز کے بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین ویرجن ایٹلانٹک ویرجن ایٹلانٹک برطانیہ کی بین الاقوامی ائر لائن ہے جس نے 22 جون 1984 کو آپریشنز کا آغاز کیا ویرجن ایٹلانٹک 8571 ملازمین 35 ائر کرافٹ اور نارتھ امریکہ افریقہ میڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک میں 30 دیسٹینیشنز کے ساتھ دسمیں نمبر پر ہے دوزار اٹھارہ کے اداد و شمار کے مطابق ویرجن ایٹلانٹک کا کولی ریونیو دو ارب 78 کروڑ پاؤنڈز یعنی تقریباً پانچ سو اناسی ارب 62 کروڑ دس لاکھ پاکستانی روپے اور نیٹ انکم 3 کروڑ 84 لاکھ پاؤنڈز یعنی آٹھ ارب 62 لاکھ پاکستانی روپے ہے نمبر نائن نمبر نائن ائر نیوزی لینڈ یہ نیوزی لینڈ کی انٹرنیشنل ائر لائن ہے جس نے ایک اپریل 1965 کو فلائٹ اپریشنز کا آغاز کیا ائر نیوزی لینڈ 116 ائر کرافٹ اور مختلف ممالک میں 50 دیسٹینیشنز کے ساتھ نویں نمبر پر ہے ائر نیوزی لینڈ کا سلانہ منافع 46 کروڑ 30 لاکھ نیوزی لینڈ ڈالرز یعنی تقریباً 49 ارب 50 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے نمبر ایٹ ناظرین ایوزی لینڈ ائر کو ایور گرین ائر ویز بھی کہا جاتا ہے یہ تائیوان کی پرائیویٹ انٹرنیشنل ائر لائن ہے جس نے ایک جولائے 1991 کو فلائٹ اپریشنز کا آغاز کیا ایوزی لینڈ ائر بیاسی ائر کرافٹ 11147 ملازمین اور ایشیا اسٹریلیا اور یورپ سمیت 40 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز اور 22 لوکل ڈیسٹینیشنز کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہے 2018 کے عداد و شمار کے مطابق ایوہ ائر دنیا کی پندرمی محفوظ ترین انٹرنیشنل ائر لائن ہے جس کو ابھی تک ایک بھی فضائی حادثہ پیش نہیں آیا نمبر سیون ویرجن اسٹریلیا ویرجن اسٹریلیا اسٹریلیا کی سب سے بڑی ائر لائن ہے جس نے 31 اگس 2000 میں صرف دو ائر کرافٹ کے ساتھ ویرجن بلو کے نام سے فلائٹ اپریشنز کا آغاز کیا ویرجن اسٹریلیا 98 ائر کرافٹ اور امریکہ جپان نیوزی لینڈ اور انڈونیشیا سمیت بارہ مختلف ممالک میں 56 ڈیسٹینیشنز کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہے 2018 کے اداد و شمار کے مطابق ویرجن اسٹریلیا کا ٹوٹل ریونیو پانچ ارب چالیس کروڑ اسٹریلین ڈالرز یعنی تقریباً چھیک ارب پندرہ ارب بیس کروڑ پاکستانی روپے اور اپریٹنگ انکم دس کروڑ چھانوے لاکھ اسٹریلین ڈالرز یعنی بارہ ارب 48 کروڑ پاکستانی روپے ہے نمبر سیکس سنگاپور ائر لائنز ناظرین سنگاپور ائر لائنز سنگاپور کی انٹرنیشنل ائر لائن ہے جس نے ایک اکتوبر 1972 میں فلائٹ آپریشنز کا آغاز کیا 2019 میں سکائی ٹیکس کی جانب سے سنگاپور ائر لائن کو دنیا کی بہترین ائر لائن کیبن کریو کا ایوارڈ دیا گیا سنگاپور ائر لائنز 137 ائر کرافٹ اور مختلف ممالک میں 137 ڈیسٹینیشنز کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے 2018 کے عداد و شمار کے مطابق سنگاپور ائر لائن کی نیٹ انکم تقریباً 789 ملین ڈالرز ہے نمبر 5 آل نپون ائر ویز ناظرین آل نپون ائر ویز ریونیو اور مسافروں کے حساب سے جپان کی سب سے بڑی ائر لائن ہے جس کا قیام 27 دسمبر 1952 کو عمل میں آیا 29 مارچ 2013 کو سکائی ٹیکس کی جانب سے اسے 5 سٹار ائر لائن کا درجہ دیا گیا آل نپون ائر ویز 241 ائر کرافٹس اور مختلف ممالک میں 97 دیسٹینیشن کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے آل نپون ائر ویز کی نیٹ انکم تقریباً 152 ارب 48 کروڑ 88 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے نمبر 4 کینٹاس ائر ویز یہ اسٹریلیا کی ائر لائن ہے جس نے مارچ 1921 میں فلائٹ اپریشنز کا آغاز کیا کینٹاس 30189 ملازمین 131 ائر کرافٹس اور 85 دیسٹینیشن کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے 2019 کے عداد و شمار کے مطابق کینٹاس کا کولی ریونیو سات ارب اسٹریلین ڈالرز یعنی تقریباً 1949 ارب 27 کروڑ پاکستانی روپے جبکہ نیٹ انکم ایک ارب سات کروڑ اسٹریلین ڈالرز یعنی تقریباً 182 ارب 51 کروڑ 93 لاکھ پاکستانی روپے ہے نمبر 3 قطر ائر ویز قطر ائر ویز قطر کی قومی ائر لائن ہے جس نے 20 جنری 1994 میں پروازوں کا آغاز کیا قطر ائر ویز 237 ائر کرافٹ 43 ہزار ملازمین اور چار بریازموں میں 172 ڈیسٹینیشن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے 2018 کے عداد و شمار کے مطابق قطر ائر ویز کا ٹوٹل ریونیو 42 ارب 29 کروڑ قطری ریال یعنی تقریباً 1906 ارب 90 کروڑ پاکستانی روپے جبکہ نیٹ انکم 25 کروڑ 60 لاکھ قطری ریال یعنی 11 ارب 54 کروڑ پاکستانی روپے ہے نمبر 2 ایمیریٹس ناظرین ایمیریٹس دبئی ریاست کی ملکیتی انٹرنیشنل ائر لائن ہے جس نے 25 اکتوبر 1985 کو فلائٹ اپریشنز کا آغاز کیا ایمیریٹس ہر ہفتے دبئی سے 3600 پروازیں برنے 269 ہیئر کرافٹ اور 6 بریازموں کے مختلف اسی ممالک میں 157 ڈیسٹینیشنز کے ساتھ دنیا کی دوسرے نمبر پر اور میڈل ایسٹ کی پہلے نمبر پر انٹرنیشنل ائر لائن ہے مارچ 2020 کی اداد و شمار کے مطابق ایمیریٹس کا ٹوٹل ریونیو تقریباً 25 ارب یو ایس ڈالرز یعنی تقریباً 4104 ارب 41 کروڑ 25 لاکھ پاکستانی روپے جبکہ نیٹ انکم 228 ملین ڈالرز یعنی 47 ارب 28 کروڑ 28 لاکھ 32 ہزار پاکستانی روپے ہے نمبر ون ناظرین نمبر ون پر جو انٹرنیشنل ائر لائن ہے وہ ہے کیتھے پیسیفک ائر لائن کیتھے ہانگ کانگ کی پرائیویٹ ائر کمپنی ہے جس کا قیام 24 ستمبر 1946 کو عمل میں آیا کیتھے 155 ائر کرافٹ اور 60 ممالک میں 190 سے زائد دیسٹینیشنز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے 2018 کے اداد و شمار کے مطابق کیتھے پیسیفک ائر لائن کا ٹوٹل ریونیو 111 ارب ہانگ کانگ ڈالرز یعنی تقریباً 2351 ارب 26 کروڑ پاکستانی روپے جبکہ نیٹ انکم تقریباً 234 کروڑ ہانگ کانگ ڈالرز یعنی تقریباً 49 ارب 56 کروڑ 71 لاک پاکستانی روپے بنتی ہے جب آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اگر آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اگر آپ ہمیں کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایمیل آپ کی سکرین پر نظر آرہا ہے loungeinfotainment at gmail.com اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ